اگر پرلی کوٹھی میں دام مل جا رہے نا سمجھو پندرہ روپے تو تو آئی جیب خرچ کی ہو گئے تین بھروں سے کھانا ملتا ہے دو اکھا کی بھی بچ رہتا ہو گا اے بہن کہتی تو سب پر جیتی جہن کے ساتھ ہزاروں خرچے بھی تو لگے ہیں پاند، تماکو، تیل، سابون اور پھر مرد بیماری بھی تو لگا ہوا ہے نا ہاں یہ تو ہے اکھے میں کہوں کہ کچھ کر کے تو ہاتھ بھی چاہتے سے رکھ کروں نا کمس کم تل پلا تو مردو تو چندر سے تو کفندہ پنا ہو نا میرا تو بہتا ہے ابھی تو تم بیس برد تک تسنے میں سونے کیلئے خالا اماں اماں نے بھیجا ہے کیا بات ہے رہے اماں نے کہا دو روپے دے دو آجا مانگانے پہلی کو لٹا دیں گی اے شروع ہو گئے تلی اماں کی شروع مہینے سے مانگتا ہے تر اببہ تنخانی لیا گیا مجھے نہ معلوم اے تجھے اماں نے تو مانگ رہا ہے تلی اب تو اپنے پتنگوں کو بھٹوں کے لیے مانگ رہا ہے اللہ کہتا ہم اماں نے بھیجا تم جل کے پوچھ لو اے تو جا کہا جا اپنی اماں سے میرے کانے نہیں ہے سمجھا خالا اماں ہماری کی مجھے کیلائے کیوں نہیں اے تو کہا تو گیا میرے کانے کوئی پیر تو لگا ہے نہیں کہ تور تور کے تر ہی اماں کو دیتی جاؤ ہمیشہ کہہ کہ پہلے تعلی کو بھیج دوں گو پہلے تو آج سے لکائی نہیں ہے آج یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آخر ہمیشہ ہی دیتی آئیو دے دو آج ہمیشہ ہمیشہ اللہ بنی ہمیشہ جھک ماری ہر مہینہ آٹھ دس روپے سنیمن کو بوچ دیتی اب نہ دینے کی میں ہاں اے بہنہ آخر وہ تمہاری بہن ہے چھوٹی آئے ہاں کم بکھت بہن ہوئی کورو کمین ہو گئی لے پکڑ لے جا دخو جا کہہ دوں ممہ سے کہہ دی اپنی ممہ سے کہ جارہ بجا سے آلو چلیں چھولے بٹاتے کھانا چھوڑ دے تو آٹے کے لیے پیسے کمنا پڑیں گے سمجھے آئے ہاں جا کہہ دیں پڑھو آئے ہاں ممہ سے درانے والے ہاں اور سمجھے آپ جو چاہیے ہیں تو یہ ممہ کو پیسے تو کہنا پھیجتے ہیں چاہ سے ہاں کھانا چاہ کے پاس سمجھے ہیں مینا دینے کیا اے چھتا فار کیا کم دینے یہ تمہیں غرا کیا بہنے اے کیا غرا کیا ہے ایک دن کی بات ہو تو مان بھی جاؤ ہر چوٹھے رو سلیمن تمبھر کا کوئی نہ کوئی بچہ چلا آوے مانگنے کے بھی یہ ہماری سلیمن ہے بہت ہی کے طوری ہماری چھوٹی آپہ جوٹھا ہے ہاں بلکل اے تو اے جمہ تو کیا کر رہا ہے اے یہ کس کے لئے کر رہا ہے اے وہ تالیب رنگریز ہے اس کا لونڈا ہے اچھا میں اٹھے چلی کر رہا ہے اے تو کی مسکین شکل بنایاں کھڑایاں میں پوچھے ہوں اے یہاں کونسی خاص بات ہے اممہ نے نکان دیا کیا نہیں خالا ہوں بہت چارے بہن بہت چارے بہت چارے بہن بہت چارے اے تو تجھے کونسی موت پڑی ہے کہ تُو پڑے لکھے ہے جا نا آرام سے تُو ہی مکتے ہیں آرام کرنا کھیل دو چاپ چاپ نہیں خالا ہوں مجھے سبب یاد کرنا ہے خالا ہوں اچھا چھا 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 بیٹھ کے پڑھ لے لیکن سن رہے اگر تُو نے میاں سے کوئی چیز پڑی بھاگا نہ دی اے تو تِو چاپن کو دع دنی ہاں پیٹ پڑ لے کمال ہے نا کو یہ کہہ رہے نا کوئی چھوڑ رہے اور یہ خود یہ خود پڑے جائے اے جون اے بس کرنا صغیرہ سے سام کر دیتوں نے پڑھتے پڑھتے چل بس کرنا اے کیا ہے ابھی آئی اے یہ تو بتاؤ میں پرلی کورتگاروں سے کیا کہنے ہوں تم کھا جا لوگا اے وہی جو مقرر ہے پندرہ رفع اور ایک وقت کا کھانا اب کام اسے برسک دبل کرالا ٹھیک ہے میں آج ہی کہلوا دیمی نیسے جرور کہہ دینا میرا اچھا رہا مانگا چل اچھا رہا مانگا چاہتے ہیں چلنا بیٹ لیکھا بہت مجھے دیلا کی راجا پرے سمجھے پر مجھے دیلا کی راجا اب کس مجھے سکھا لے پرے بانگلے پر موسیقی 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 مطلب ہوگا کوئی دیکھیں جنو تمہیں جب میری بات نہ سنی تو پھر مانگے مجھ سے کوفت ہے اچھا کہوں مگر جلدی فٹا فٹ یہ بتا تو حساب کی سوال نکال لے بڑے بڑے ساتھ اچھا جنو تو بتا بیس بیسی چھ بیسی اور سترہ کلتا ہوئے کیا 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 بیس بیسی چھ بیسی اور سترہ کلتا ہوئے یہ زبانی سامنے لگا سکتا کاغذ لاؤ اپنی کاپی پر لگا دے نا کیوں میری کاپی کوئی موپت کی چل کنجوز کہیں کا دیکھنا میرے کانے کاغذ کہاں ہے تو لگا دے نا بیٹا اچھا اچھا بیس درب بیس ہو گئے چار سو چار سو چھ موپت کی درب بیس ہو گئے ایک سو بیس پانچ سو بیس اور کتا سترہ 350 ہو گئے پانچ سو سیتیس ہو گئے ڈالوں ،быٹا ڈالوں فرہ اصو سی عیسیت والاقلاب تمہارا پر اتنا دیر سارے دن سے آیتا روپے کہ سے روپے جس کا تم نے مجھ سے حساب کر آیا میں نے مجھ سے وہ حساب کر آیا تھا کوئی اس کو حساب کر آیا تھا میں نے میں نے ترخوزوں کا حساب پر آیا تھا آپ کیا کروں گے اتنا سارے ترخوزوں کا آدھے تکھلاؤں گی آدھے خود کھاؤں گی ٹھیک ہے آجا جائے توڑ کوفتر کھلاؤ آجا کیا ہوا یہ کمکھت پنڈلی میں پھون سے کھلائی بڑی بڑی نکھت لاؤ چیرہ لگا دوں چل ہاں چیرہ لگانے والا مجھے معلومت میرے پنڈلی کی سیرف کا حد دے گا معلوم ہے جب میں ڈاکٹر بنوں گا تو سب سے پہلے تمہارا آپریشن کروں گا ہاتھ ساف کرنے کے لئے ہاں ہاں میرے فارق ہونا کہ میرے اپر ہاتھ ساف کرے گا اب پن سے تو آئیو ادھر پڑھنے کے لئے لے کہ آئیو آدھر پھوڑا تین تو اپنے ساتھ نہیں تو تو دھر تو ادھر پہن خالا 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 بھی اس وقت پھارا پھاتے جیسی تمہارا کھار نکھا جاتا ہے بس پورا لڑنے سو کر دیتی ہو سو یا نکھ اور برائیٹ سو کر دیتا ہے بس کر بہنا کھتا ہے لڑنے سو کیسے دل پھارے گی میرے تو نصیب ہی کھوٹے ہیں کیسے کیسے ارمان کروں دے کیسے کیسے جاؤں کروں دے بری بات ہے ایسی بیل نہیں کرتے بس دل کو ایک ہی چیٹک لگی تھی کہ مولا کے در پر پہنچ جاؤں اے چلو اگلے سال سے ہی ہز تو اگلے سال ہی ہوئے ہیں اللہ کرے گا پرچی اگلے سال نکل آنے گی جب اس سال نہ نکلا تو اگلے سال کیا نکلے گا اور پھر اگلے سال کس نے دیکھا جانے تھی ہو یا مروں اور جب میں مر گئی نا اپنے کملی والے کی گلے دیکھے بنا تو قبر نہ ہے قبر سے میری پیٹ نہ لگے گی تم دیکھ لے نا اگلے سال انشاءاللہ ضرور نکل آنے گی پرچی اب تو میرا تقدیر پہ سے بھرو سہی اٹھ گیا ہے اے توبہ توبہ اے اپنے اللہ سے لاؤں بھی نہیں اے توبہ کر گلابو توبہ 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 اللہ میں توبہ اگلے روگی اگلے روگی میں معاف کرتے پر ورد گا اچھا بینا اب میں چلوں گھر جا کے روٹی ہانڈی دیکھوں اے میں بھی چلتی ہوں اور دے گلابو اب جو تو روئی نا تو میرا مرہ ہی مو دیکھیں مجھے کو ہائے ہائے کرے نہیں مجھے کو ہائے کھے 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 کون ہے میں اندر آ سکتا ہوں اے ہے تو جوڑی پہ کون سے چوکی دار لگے ہیں کہ جو روک لیں گے آ جانا السلام علیکم مسماس گلابوں کا یہی مقام ہے کیوں کیا پرکی لے کے آیا ہے میرے ہی گلابوں ہیں اب بول میرا نام سابر علی ہے میں خدام آدمی نے حج کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرے پینے کیا لے نہیں آیا ہے میں تو جی مجھے تعلیم رنگ دیس سے پتا چلا تھا کہ آپ کا نام قرے میں نہیں نہیں جا میرے بھوٹے نصیب تو پھر نمک کیوں چھڑکنے آیا ہے تو نہیں جی نہیں خدا نہ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں دراصل ہماری کمپنی بغیر قرے کے لوگوں کو حج پر بھیجنے کا بندوبست کرتی ہے اے ساز جی اے ست کے جاؤں بیٹا تیرے اے تو کھڑا کیوں ہے بیٹھ ماں آہ آہ تقلیف کر رہی ہیں اممہ جی آہا بس نہیں نہیں تو بیٹھو بیٹھا بیٹھا برزی ہم تو آبیسوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں شاید آپ کی دھووں سے ہماری بگڑی بن جائے اے بیٹھا وہ خوز کبری والی بات تو سنا کیا اپنے میں اپنے اولا کی چوکھر پہ پہنچا ہوں نہیں میں آپ کو ساری بات تصویر سے بتاتا ہوں آپ بے فکر رہیں تو بہت رہے میں حاضری جلی ہوگا چاہل آئی تیرے ہممہ جی آپ تقلیف کر رہی ہیں دراصل بات یہ ہے ہممہ جی کہ ہم لوگوں نے جہاز کی کمپنی والوں سے بات کی ہوئی ہے افسر ایسا ہوتا ہے کہ این وقت پر لوگ جاتے جاتے رک جاتے ہیں تو جہاز والے ان ٹکٹوں پر ہمارے آدمیوں کو بھیج دیتے ہیں تو تو بیٹھا تو مجھے ان ٹکٹ بھیجوا دے گا ضرور بھیجوا دیں گا ٹکٹ تو آپ کو خریدنا پڑے گا کرایہ تو ہے نا آپ کے پاس ہاں بیٹھا کوڑی کوڑی جمع کر کے لکھا ہے اور جب کرایہ پورا ہوا تو کم بہت پرچی لانے کے لئے پرچی ورچی کے آپ پکر نہ کریں پاسپورٹ تو ہے نا آپ کے پاس پوراٹ وہ کیا ہوئے بیٹھا وہ ہری ہری سی کتاب باہر جانے کی اجازت کی بہا آپ کی تصویر لگی ہوئی اے تو وہ رہ داری کو پوچھے ہاں رہ داری رہ داری اے وہ تو جب پرچی نکلتی نا بیٹھا تو ملتی نا چلیے اس کی بھی فکر نہ کریں پاسپورٹ بھی ہم بنوا دیں گے پوٹو تو ہے نا آپ کے پاس تصویریں پوٹو میرے کریں تو مجھے دے دیں ہاں بیٹھا یہاں بیٹھا یہاں ہاں بس ٹھیک ہے میں چلتا ہوں مجھے پسو ہوں گا میں اور ہاں اگر آپ کو دو گھنٹے پہلے اتنا دی جائے تو آپ چل سکیں گی دو گھنٹے کے اندر اے صد کے جاؤں بیٹھا تو دو گھنٹے کی بات کریں میں تو میں تو دو گھڑی میں چل سکوں اے تیاری کیا ہے اتنی سی گھٹری کپڑوں کے اٹھاؤں گی اور اتنا بڑا گھٹر بناؤں گا اور چل پڑوں گے اچھا جی تو پھر پانچ روپے تو بھی دے دی جب پاسپورٹ فیز اور جب میں لے آؤں آپ کا پاسپورٹ تو پانچ سو اور تیرہ روپے ہاں پانچ سو تیرہ روپے ٹکٹ کے اور پچات روپے ہماری کمپنی کے ہوں گے مندور ہے آپ کو مندور ہے بیٹھا تو سبب کھا بسم اللہ اللہ یہ لے بیٹھا یہ فورٹ کے باقی جب تو دے گا لوشی وقت حساب کر کوئی بات نہیں ویسے ہی میں نے تو اس لیے کہہ دیا تھا کہ ذرا یہ رہتا ہے اور ہاں اممہ ایک بات اور سنو جب تک تمہارا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں نہ آ جائے کسی کو میرا پتا نہ دینا کیونکہ سب دوڑے چلے آئیں گے میرے پاس اور یہ آخری ٹکٹ ہے جو میں چاہتا ہوں تم کو ملے اے قربان جاؤں بنانے والے کی قریبی کے ایسا تجھے فرستہ بنانے میں جائے سب سکنبت کے نجارے کروں گی تو تیری آنس اولاد کو دعا دوں گی بس اممہ جی آپ کی دعا چاہیے ہیں ہمیں تو اچھا چلتا ہوں میں اب خدا حافظ پرسو ہوں گا میں پاسپورٹ لے کر انشاءاللہ ارے نجرلا کی مولا تیرے جنگلے پر ارے جو میں ہوتی مولا لپٹ رہتی مولا تیرے جنگلے پر لپٹ رہتی مولا تیرے جنگلے پر لے آئے اس تجھے